اس کے لیے مہدی سرکار نے ہوا اس کے لیے انہیں سب سے زیادہ سب سے زیادہ فائرنگ مہدی صاحب کے وقت میں ہوئی سب سے زیادہ فوجی مہدی صاحب کے وقت میں مارے گئے سب سے زیادہ سیولین ان کے وقت میں مارے گئے سب سے زیادہ آتنگواد ان کے وقت میں ابھی پچھلے دس پندرہ سال میں بڑھا اور سب سے زیادہ ان دس پندرہ سالوں میں جب سے ماحول ٹھیک ہو گیا تھا نئی بھرتی ملٹنٹوں کی شروع ہو گئی اور ریکارڈ سیز فائر وائلیشن ساڑھے پانچ ہزار دفعہ ہوئی ہے پانچ سال میں یہ آج تک کبھی نہیں ہوا ہے سر یوگی عدیت اینات نے کہا ہے کہ جو بھرتی سانہ ہے وہ موڈی کی سانہ ہے یہ سوچ ہے ان کی یہ ہر چیز حوج والے اگر کچھ کہیں تو اس کا کریڈٹ بھی بی جی پی کو دیتے ہیں سائنس دان راکڑ بھیجے وہ بھی بی جی پی کو جاتے ہیں یہ کچھ چیزیں ہیں یہ ہماری دیش کی ہے یہ کسی پارٹی کی نہیں ہے نہ کانگرس کی جائیدات ہے نہ بی جی پی کی جائیدات ہے آر ای بی، ائر فورس، نیوی، پولیس یہ ہمارے دیش کی ہے یہ دیش کی سمپتی ہے اور جس کا ہم حصہ ہے سائنس دان یہ دیش کو بلانگ کرتے ہیں یہ پارٹی کو نہیں کرتے ہیں یہ بھارتی ہے جنتہ پارٹی نہیں تو یہی گند فیلا کے خیرہ دیش میں ہر چیز کو یہ اپنی پارٹی سے جوڑتے ہیں جس کی وجہ سے آج ملک میں تناؤ ہے صرف کانگرس نے کولیشن کیا ہے ایم سی کے ساتھ ابھی آپ نے سٹیز بیگ بھی کہا تو لیکن پی ایم یہ امرو دللہ کا جو بیان آیا سر بی ترس بیان آیا ہے کہ پی ایم ان کو چاہیے کشمیر کے اندرس کیا اس چیز کو کس طرح سے لیتے ہیں اس کے لیے بھی کون زماندار ہے کیا ان کے مانگ صحیح ہے سر اس کے لیے ذمہ دوار پرائیم ایسٹر ہے اگر وہ جمہ کشمیر میں یہ حالات پیدا نہیں کرتے پانچ سال میں تو آج ان سی کو انیس سو ترپن والی پوزیشن یاد نہیں آتی اس کے لیے بھارت یہ جنتہ پارٹی ذمہ وار ہے اور پرائیم ایسٹر ذمہ وار ہے کہ انہوں نے اتنے حالات خراب جمہ کشمیر میں پانچ سال میں کیے کہ لوگ اب تنگ آگئے ہیں اور باونکی بات کر رہے ہیں اس کے لیے ان سے زیادہ میں پرائیم ایسٹر کو زیادہ رہا کامریس کا کیا سنیٹ ہے سر کامریس کیا 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 سر اس پر کر سر کامریس کا